شبہہ قدر بیان کیے گئے ہیں سورہ دخان کی اس کے ثواب خصوصی عدد بیان کیے گئے ہیں یہ اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شب میں ہم تلاوت کر لیں اس معنی کی روشنی میں جو آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کسی بھی سفر کا آغاز کب ہوتا ہے ارادے سے ارادے آپ کے دل کا ارادہ آپ کے سفر کا پہلا نقطہ ہے کم سے کم شب قدر میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر سورہ عنقبوت کی تلاوت زبان سے کر کے یعنی قراءت کر کے اور یہ عہد کریں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اس کتاب میں جو محرمات ہیں میں اس سے بچ سکوں جو واجبات ہیں اس پر عمل کر سکوں اس کے سامنے اپنے عاظم کا اظہار تو کریں ارادے کا اظہار تو کریں نیت کا اظہار تو کریں اور اسی سے مدد طلب کریں پھر دیکھئے ذمہ داری اس کی ہو جائے گی توجہ ہے نا ایک مؤمنین کی شان عجب ہوتی ہے کبھی جو مؤمن عارف ہے وہ اپنی ذات اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار اپنی قوت اپنی صلاحیت اپنی توانائی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا کبھی نہیں کہتا میں یہ کروں گا اور یہ سکھایا گیا ہے یہ تعلیم دی گئی ہے کبھی اپنے بھروسے پر کسی کام کا عظم نہ کرو جو بھی سرمایہ ہے تمہارا وہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت کریں تو ہمیں توفیق اطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ محرمات انجام نہ دیں پروردگار تو ہمیں اپنی نافرمانیوں سے روک لے پروردگار ہم مکمل طور پر تیرے اختیار میں ہیں ہم چاہتے ہیں تیری فرما برداری کریں تو ہمیں قوت اطا فرما توفیق اطا فرما یہ انداز اور وہ بھی صرف زبان سے سنی ہوئی دعا کا دہرہ دینا نہیں واقعاً دل میں وہ عہد ہو وہ عظم ہو عظم راسخ وہ مضبوط ارادہ وہ قوی ارادہ یہ ارادہ ہی ہوتا ہے جو عمل میں بدلتا ہے عمل کہاں سے وجود میں آتا ہے عمل وجود میں کہاں سے آتا ہے ارادہ اسی لئے کہا جاتا ہے ارادے کی بنیاد یقیناً خیال پہ ہوتی ہے خیال کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے خیالات کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے اسی لئے کہا جاتا ہے بچوں کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اس طرح کی کتابیں پڑھا کرو اس طرح کی کتابیں نہ پڑھا کرو اس طرح کی کہانیاں پڑھا کرو اس طرح کی کہانیاں نہ پڑھا کرو اس طرح کی قصے پڑھا کرو اس طرح کی قصے نہ پڑھا کرو یہاں جایا کرو وہاں نہ جایا کرو ایسے لوگوں سے ملا کرو ایسے لوگوں سے نہ ملا کرو کیوں؟ تاکہ تمہارا دامنِ نظر اور دامنِ خیال بھی پاک رہے جب دامنِ نظر پاک ہوگا دامنِ خیال پاک ہوگا تو جو ارادہ وجود میں آئے گا وہ پاک ارادہ ہوگا یہ ارادہ جب عمل میں بدلے گا تو عملِ صالح وجود میں آئے گا یہ سب عملِ صالح کو وجود میں لانے کے مقدمات ہیں بہرحال انسان ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی ہر سانس ایک آزوائش ہے ہر سانس ایک آزوائش ہے یہ پوری دنیا آلودہ ہے فضا آلودہ ہے ہوا آلودہ ہے مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں اس میں اپنے کو سمحالنے کے لیے اپنے وجود کو سمحالنے کے لیے اپنے جوہرِ نفس اور گوہرِ ایمان کو سمحالنے کے لیے بچانے کے لیے انسان کو مدد کی ضرورت ہے استعانت کی ضرورت ہے وہ قلید بھی میں نے ارس کیا وہ کنجی بھی سورہ مبارک انکبوت میں بتا دی گئی ہے